موسیقی موسیقی بجٹ بیٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صد اللہ خان ہوں بجٹ سے ہر سال ایک عام آدمی بہت سے توقعات وابستہ کرتا ہے کاروباری لوگ بھی کرتے ہیں عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے عام آدمی کے دو تین بڑے بڑے مسئلے ہیں اس کا مسئلہ مہنگائی ہے اس کا مسئلہ بے روزگاری ہے وہ ٹیکسز میں چھوٹ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار چلے لیکن حکومت کے مسئلے شاید مختلف ہیں حکومت کا مسئلہ کیا ہے حکومت کا مسئلہ بیرونی کرزیں ہیں آئی ایم ایف ہے شرائط ہیں جس کے تحت اس کو بجٹ بنانا ہوتا ہے اور پھر سود کی مد میں ادائیگیوں کے لیے اس کو جو پیسے چاہیے ہوتے ہیں سوبوں کو پیسے دینے ہوتے ہیں اخراجات بہت زیادہ ہیں اس مرتبہ بھی خسارے کا بجٹ بن رہا ہے تو ایک عام آدمی کے بجٹ سے ایک عام آدمی کی جو توقعات ہیں اور حکومت کی جو مجبوریاں ہیں اس کے درمیان میں جو گیپ ہے اس کو کم کرنے کے لیے ماہرین معاشیات ہمیشہ کچھ سیجیشنز دیتے ہیں اس پر بعض دفعہ حکومت عمل کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے بعض دفعہ نہیں ہوتی ہم اس دفعہ کہاں پر فسے ہوئے ہیں کیا چیلنجز ہیں بجٹ بناتے ہوئے اور کیا توقعات ہیں عوام کی اسی پر آج کی اس ڈیبیٹ پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں تعریف میں کراتا ہوں سب سے پہلے مہمانوں کا میرے ساتھ دائیں جانب عامر مطین صاحب تشریف رکھتے ہیں سینئر تجزیہ کاراں بہت شکریہ عامر صاحب پروگرام مقابل میں آپ انہیں دیکھتے ہیں نائنٹی ٹو پر ان کے ساتھ شہباز رانہ صاحب تشریف رکھتے ہیں روزانہ ایکسٹریوسیف سٹوریز آپ ان کی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اکثر سٹوریز پڑھ کے بہت سے لوگ پریشان بھی ہو رہے ہوتے ہیں رانہ صاحب بہت شکریہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جو ایکانومی کو کور کرتے ہیں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عشرت عباسی صاحب انہرڈی ایکسپرٹ بہت شکریہ عشرت عباسی صاحب انہرڈی پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ اور عام آدمی کے جو مسائل میں آپ کو بتا رہا تھا انہرڈی is one of them انہرڈی کے اور بہنگی جو انہرڈی ہے وہ نہ صرف عام آدمی کا مسئلہ بھی ہے وہ انڈسٹری کا مسئلہ بھی ہے وہ ایک ایگزی کلچریس جو ہے اس کا مسئلہ بھی ہے تو یہ ایک بہت ایشو اس وقت پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے ڈاکٹر نادیم علاق صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وائچ چانسلر ہیں پائٹ کے اور سابق ڈپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن بہت شکریہ ان کے ساتھ دانیال عزیز صاحب تشریف رکھتے ہیں دانیال عزیز صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ آبیس فلیج صاحب تشریف فرما ہے آپ ایکزیکٹیف ڈائریکٹر ہیں ایس ڈی پی آئی کے اور وزیراعظم کی جو ایکنومک ڈوائزی کانسل ہے اس میں بھی رہ چکی ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں میں آمر صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا تاکہ ایک ڈیبیٹ کا جو ہے وہ ہم اس کو انیشیئٹ کر دیں آپ کیسے دیکھتے ہیں جو میں نے سوال اٹھایا کہ ایک عام آدمی کی توقعات اور حکومت کی مجبوریاں اس ڈیپ کو ہم کیسے فل کر سکتے ہیں میں آپ کے سوال سے پہلے یہ ہے میں تھوڑا سے ویسے مسفٹ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ سارے ایکنومک ایکسپیٹ ہیں میں ایکانومسٹ بالکل بھی نہیں ہوں میں ایکنکر بھی نہیں سمجھتا مگر میں رپورٹر ضرور سمجھتا ہوں وہ تیس چالیس سال سے بجٹ کور کرتے ہوئے ہو گیا ہے تو ابھی تو بجٹ کے اوپر بحث فضول لگتی ہے کیونکہ سارا سال ہی بجٹ آتا رہتا ہے وہ جو پہلے سیکرٹری ہوتی تھی کہ بجٹ آ رہا ہے اور پھر وہ اس کو نبھایا جاتا تھا سارا سال وہ سلسلہ نہیں رہا اور میں زیادہ انٹرسٹ ہوں گا سارے اپنے جو پارٹیسپیٹسنٹ سے پوچھنے میں کہ بجٹ کے پیچھے جو فلسفہ ہوتا ہے جو سمت ہوتی ہے کہ ہم کیا اسے پاکستان کے مسائل کو حل کر پائیں گے وہ اس لیے بھی کہ کم از کم آگے نہیں جا رہے تو پیچھے نہ جائیں کیونکہ اب ہمیں بتایا جاتا ہے آج کل جو بنیادی مسائل ہیں کہ ہم ایکچولی پیچھے چلے گئے ہیں بیچ تیس سال سے جو ہم ڈیریکشن ہم نے سمت لیوی تھی یا جو فلسفہ ہم اپنا رہے تھے اب پتہ چل رہا ہے کہ وہی لوگ جنہوں نے وہ بجٹ دیے اور وہ فلسفے بتائے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط تھے فرزامپل اب ہمارے یہاں پہ کریڈٹ لیا جاتا تھا کہ دیکھیں ہم نے لوڈ شیڈی ختم کر دی ہم نے جی پنکتالیس ہزار بیگا وارڈ کی کپیسٹک کر دی دیکھیں جی ہم نے اتنا گریڈ میں ایڈ کر دیا اب انہی کے ہی وزراء کہہ رہے ہیں کہ جب آپ یہ مہنگی بجلی لینا بڑا ہی ناکس ایک فرمولہ تھا اور اب اتنی زیادہ مہنگی ہے کہ ہم بنا ہی نہیں پا رہے ابھی بھی بارا بارا چودہ چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سستی جو کہ اس وقت کہا جاتا تھا کہ جناب سولر کے پیچھے جائیں یہ نئی قسم کی جو انرجیاں یوز کریں اب پتہ چلا ہے کہ وہ بنا اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں اور اس کو بنا پا کے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں اس طرح ہی آپ کسی اس میں کر لیں کہ باقی انفرسٹرکچر کا کہ جی وہ ہم نے پول بنا دی ہے سڑکیں بنا دی کیونکہ ڈالروں میں بنا آئے آپ ڈالروں میں دینے کی وجہ سے اور روپوں میں ہمیں اس کا کچھ فائدہ ہو نہ ہو تو اب ہم ڈیڈ ٹریپ میں پھس گئے ہیں اب صورتہ یہ آگیا ہے کہ جو ہمارے کرزیں ہیں اس کا اسی فیصد جو ہے وہ ہم وہ کرزوں کی ادائیگی میں دے رہے ہیں اس طرح اس کے اندر بھی پھس لے ہیں تو وہ جو بھی ایشیو اٹھائیں چاہے وہ اگری کلچر کہا ہو وہ تو سمت فلسفہ تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو پارٹسپنٹس ہیں ان سے لارجر کے ڈیریکشنز کے اوپر بھی مایکرو بجٹ کی باتیں بھی ضروری ہیں مگر مایکرو جسے کہا جاتا ہے کہ فلسفہ کیا ہے صحیح ہے بالکل صحیح ہے ڈاکٹس آپ میں آپ چاہوں گا کہ آپ سے شروع کرتے ہوئے یہ ہم آئی ایم ایف کی شرائط میں پھس کر رہ گئے ہیں شاید اور آئی ایم ایف اس دفعہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نائن پوائنٹ سیون ٹریلین جو ہے وہ کرزوں کی جو سود ہے اس کی ادائیگی کے لیے آپ مختص کریں پھر وہ چاہتا ہے کہ تیرہ ٹریلین جو ہیں وہ آپ اس دفعہ اپنا حدف مقرر کریں یہ آپ کے خیال میں جو آئی ایم ایف ہمیں پابند کر رہا ہے ہم کیا یہ کپیسٹی ہے اس قوم کے اندر یہ سب کچھ کرنے کی دیکھیں جی پہلے میں دو تین جنرل باتیں کرتا ہوں آپ نے کہا کہ جی عوام اور بجٹ عوام اور بجٹ کا تعلق کوئی نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے کسی ملک میں آپ دیکھ لیں بجٹ آتا ہے کوئی نیوز ہی نہیں ہوتی کوئی پروگرام امریکہ میں بجٹ آتا ہے کوئی ایسے پروگرام نہیں ہوتے کوئی شباد رانہ بیٹھ کے روز آٹکل میں بجٹ کا حدف یہ ہے بجٹ کا حدف یہ ہے حدف چھوڑ دے کوئی حدف نہیں ہوتا نمبر دو سارے نمبر ہمارے غلط ہیں تو نمبر تھی باتیں ہی چھوڑ دیں بجٹ ہمارا جو ہے وہ سارا جھوٹ ہے کیونکہ جو لکھے ہوئے پی آئی ہیں پیسے جو رکھے ہو بجلی میں جو درکھے ہوئے تو بیچ میں آتا ہی نہیں شامل ہی نہیں ہوتے ہمیں پتہ ہی نہیں کتنا ہے نمبر تین پروجیکٹس آمیر صاحب کہہ رہا ہے میں نہیں پتا ہم تو پچھلے دس سال سے کہہ رہا ہے بند کر دو پروجیکٹس پولٹیکل پروجیکٹس ہونے نہیں چاہیے پروجیکٹس صرف ٹیکنیکل ہونے چاہیے پروجیکٹس بند کر دیں میں تو کہتا ہوں دس سال کے لئے پی ایسٹی پی بند کر دیں نمبر چار دو ڈائی سو رب روپے اس دفعہ بڑھا دیا بھی نہ بڑھائیں بند کر دیں ختم کر دیں پی ایسٹی پی بکوز پی ایسٹی پی اس کا کوئی ریٹر نہیں ہوتا ہے نمبر چار جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اب ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں جو بجٹ بنانے والے ہیں وہ تو آپ پوچھتے ہی نہیں کبھی عامر صاحب آپ بھی نہیں پوچھتے سٹیفن ڈرکن بجٹ بنا رہا ہے مکنزیز بجٹ بنا رہا ہے یہ بھی شہواز رانہ صاحب بھی نہیں کبھی لکھتے ان سے پوچھے نا ان کو بلائیں وہ آج کیوں نہیں بیٹھے ہوئے میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہتا سٹیفن ڈرکن ہمارے پاس آیا تھا پائیڈ میں ہم نے اس سے بات کی دو سوالوں کے بعد فلیٹ ہو گیا تھا آپ اس کو لے کے آئے نا مارسل پھر بات بنتی ہے آپ میڈیا والے اپنا رول ہی نہیں ادا کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے فر ایکزامپل میں آئیم ایف کرے آپ دو تین ملکوں میں رہا ہوں وہاں تو میڈیا روز مرسل سوال پوچھتا تھا یہاں ایسٹر بیٹھی ہو آپ ایسٹر کو کیوں نہیں بلاتے ایسٹر یہاں بیٹھی ہونی چاہیئے سٹیفن ڈرکن بیٹھا ہونے تھی مکنزیز بیٹھا ہونے تھی پھر ہم بات کرتے اب آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو ہم آئے ہوئی بول کا چلے جائیں گے کوئی بات نہیں سنتا ہماری آواز تو بزراغ کو ٹائم نہیں ملتا ہماری ایکسس آپ تک ہی ہے بلکل صحیح تو ہم ایک دوسرے کوئی کیا کہوں کو پجابی کی چیز وہ نہیں میں کہنا چاہتا یہ جو یہ جو کانسٹیوشن ایوینی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں پر جو کانسٹیوشن ایوینی پہ ہیڈ پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ تو مارس پہ ہمارے ساتھ ہی نہیں وہ تو سٹیفن ڈرکن سے بات کر رہے ہیں بجٹ آپ کا بنا رہا ہے ڈیفٹ برطانیہ کی ایڈ جو ایڈ ملتی ہے آپ کو فورن پالسی کو جاتے آپ کو غلام رہنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے ہیں بکوز اپنی نا اہلی ہے آئی ایم ایف کو جانا سمپل بات ہے آپ نے اپنے ماتھے پہ لگا لی ہے ہم بے وقوف ہیں ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں ختم بات اب بتائیے صحیح ہے تو اس کے مطلب یہ ہوا شہباد الران صاحب کے آئی ایم ایف کے ٹراب میں پھنس گئے ہیں بجٹ بناتے ہیں اچھا ایک تو ڈاکٹر اندیم صاحب کی ایک پرانی سٹیٹیج گیا نے انسٹیگیٹ کرتے ہیں اور پھر مجھے انسٹیگیٹ کر دیا ہے یہ دکر اندیم ملاک صاحب کو میری خبر سے ہی پتا چلا کہ سٹیفن ڈرکن آ چکا ہے پاکستان اور وہ فائنس منسٹر سے بھی مل لیا پرائم منسٹر سے بھی مل لیا اور ہم نے ان کو بتایا کہ وہ لانگ ٹرم پلان بنا رہے ہیں اور پائن کو آج کمیٹی بھی ناؤس ہوگی انڈر سٹیفن ڈرکن آج کمیٹی بھی آگئی ہے آج نہیں وہ نوٹیفکیشن پہلے وہ خبر میں دالے گئی یہ کمیٹی کے ممبرز ہیں تو اگر ہم ان کو یہ بھی نہ بتائیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا ان کو یہ بتایا بھی نہیں چل گیا سرکار ان کے ساتھ کار کیا ہے کمی 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 کلی پوائنٹ کہ جی ایمیف دیکھئے ایک اور جو ایک اور اکانومیسٹ ہے اب پاکستانی جو بندہ اس کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ گورے والی سائٹ سے آتا ہے عدنان قادر خان وہ اس وقت چیف اکانومیسٹ ہے وہ فورن and commonwealth development office جو ہے یوکے کا وہ کبھی ڈی ایم جی آفیسر ہوتے تھے بڑے برائٹ ہوتے تھے تو ان کے بارے میں کسہ مشہور ہے کہ وہ لاہور کی جو سیول سرویس اکیڈمی ہے جہاں پہ یہ سیول سرویس کی تریننگ ہوتی ہے تو وہ لیکچر وغیرہ دے رہے تھے یا دینا چاہ رہے تھے تو انتا کو گریڈ اٹھارہ تھا تو انکو گیا پیچھے بیٹھے پی پیچھے دینے کے کابل نہیں بندہ کچھ ہرسے بعد ڈیجیکٹے ہوگے ملک چھوڑے چلا گیا آج وہ ایف سی ڈی او کا چیف اکانومیس بن کے واپس آگیا اور پاکستان کو اڈوائز کر رہا ہے تو یہ ہم اپنے ٹیلنٹ کا حال کرتے ہیں ایم ایف جو اس کی بات ہی ادنان قادر کی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک نورمل کنٹری ایم ایف کے پروگرام میں نہیں جاتی یہ ہم سب مانتے ہیں لیکن چونکہ وہ گورے کے رپریزنٹیٹیو کی طور پر رہے ہیں انہوں نے کہا ادنان قادر خان فروم یوکے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایک نورمل کنٹری کو ایم ایف کی ضرورت نہیں ہوتی دی پوائنٹ ہے کہ ہم ابھی تک ریالائز ہی نہیں کر پائے کہ پاکستان کس گہری دلدل میں گر رہا ہے تیس سال پہلے تھے آپ کو جو شور شرابہ نظر آ رہا ہے اس کا صرف ایک گورنمنٹ فائدہ اٹھا جائے گی کہ جو ٹیکسوں کا بوجھ لوگوں کے اوپر پڑھ رہا ہے اور زیادہ پڑھ جائے گا جہاں پہ شور پڑھنا چاہیے جہاں پہ ان کو اپنی چیزیں کرٹیل کرنی چاہیے جہاں پہ نیشنل فائنس کمیشن کے اوارڈ کو ریویو کرنا چاہیے کہ وہاں پہ کوئی شور نہیں پڑھے گا کوئی مائنس سیٹ نہیں چینج ہوگا آج بھی پرائم میسٹر جو آفیس ہے وہ اپنے جو آفیسر ہیں اس کو وہ چار چار آنریریمز دے رہے ہیں آج بھی پرائم میسٹر آفیس کے جو خرچیں ہیں اس کے رینویشن کے لیے بجٹ آنونس ہو رہا ہے آج بھی بہت ساری ایڈیشنل سپلیمنٹری گرانٹس لیے اپروف ہو رہی ہیں کہ کسی کو اس کی ضرورت ہے ملک کو ہو یا نہ ہو تو یہ مائنس سیٹ جو ہے جب تک یہ چینیو گر آئی ایم ایف آئی ایم ایف جو ہے کبھی بھی جو پرابلم ہوتی اس کا سلوشن نہیں ہے آئی ایم ایف آ کے کیا کرتا ہے کہ آپ کے کمرے کی بتیاں بچاہ دیتا ہے آپ کو جو بجلی کا بیل ہوتا ہے وقتی طور پر بہو روک جاتا ہے کم آنا شروع ہو جاتا ہے جیسے آئی ایم ایف جاتا ہے بتیاں دوبارہ چلا دیتے ہیں اور پھر آپ کو ایک اور ایم ایف کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ایز ای نومل نیشن اگر ہم کبھی بنیں اور ایز ای نومل گورنمنٹ اگر کبھی ہماری ہو تو ہم یہ جس ایک دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں اس طرف مجھیں کنٹری ابھی بھی سروائیف کر سکتی ہے ایون ویداؤٹ آئی ایم ایف بھی کر سکتی ہے پچھلا جو آئی ایم ایف کا پروگرام ابھی تھا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ختم ہوا تین ایرینڈ ڈالر کا پروگرام تھا اور کہا یہ جاتا ہے کہ ای ایم ایف کی چھتری ہو ڈاؤٹ صاحب اس چیز کو بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں تو باقی ممالک بھی کرزے دیتے ہیں نہ کسی فورن کمرشل بینک نے پاکستان کو کرزا دی ای ای ایم ایف کے پروگرام کے انڈر ابھی پہ پچھلے پروگرام کی بات کر رہا ہوں نہ ہی ہم یورو بانڈ نہ ہی ہم کوئی اور سوورن بانڈ فلوڈ کر سکے اور انڈرنیشنل کیپیٹل مارکٹس ہم ڈیٹ ریسٹ نہیں کر سکے نہ ہی جو تین انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے پاکستان کی جنگ ریٹنگ دی ہوئی ہے کافی عرصہ سے اس کو امپروف کیا تو وہ جو ایک ہوا بنا ہوا تھا ای ایم ایف کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں وہ بھی نہیں ہوئی تین ایراب ڈالر ای ای ایم ایف نے تو دیا سٹیٹ بینگ آف پاکستان نے مارکٹ سے چھے سے ساڑھے چھے عرب ڈالر خود پر چیز کیا خود سٹیٹ بینگ آف پاکستان نے اور گورنڈ آف پاکستان نے آپ کی جو ایمپورٹس کی تھی کہ ٹیل کیوں کو پانچ ساڑھے پانچ عرب ڈالر وہاں پہ تجارت کی خسارے میں بچا لیا تو اگر یہی کچھ کرنا ہے تو پھر آپ ای ای ایم ایف کیوں لیتے ہو پھر تو یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جب تک حکومت سے اس کو ریالائز نہیں کرے گی وہ اپنے اندر ان ہاؤس جو ریال چینج ہے وہ لے کے نہیں آئے گی تو یہ ای ایم ایف والی کہانی چلتی رہے گی دانال صاحب ہم نے پچھلی مرتبہ ترانوے سو ارب روپے کا حدف رکھا ٹیکس کلیکشن کا اس کو ہم شاید اچیو نہیں کر پا رہے بھی ہمارے سامنے نو مہینے کی ریپورٹ آئی وی ہے تو ہم 67 پہ جو ہے وہ پھر رہے ہیں آپ کے خال میں 13 ٹریلین کا حدف جو ہے یہ ریشنل معلوم ہوتا ہے یہ ہو پائے گا اور پھر جو ہم جی ڈی بی کی شرعہ رکھنا چاہ رہے ہیں 3.7 اس دفعہ ہم دو سوا دو پر رہ گئے ہیں آ کر تو یہ بھی کیا پیکٹیکل ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے جو آپ نے سوال پوچھا اس میں سب سے اہم بات جو سمجھنے والی ہے کہ جب انفلیشن ہوتی ہے یا آپ کا ڈالر روپی پیریٹی تبدیل ہوتی ہے تو اس میں آٹومیٹکلی آپ کے جو اگر پرسنٹیج آپ کی سیم ہے تو آپ کی آمدن بڑھ جاتی ہے یعنی ٹیکس آپ کے بڑھ جاتے ہیں تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے ایون انفلیشن کے ساتھ کیپ اپ نہیں کر سکا اس کا مطلب ہے زیرو سے کم ٹیکس ایفٹ ہے آپ کی تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بالکل یہ ہو سکتا ہے اس سال بھی جو کہہ رہے ہیں کہ جی تیس پرسنٹ بڑھ گئی ہے پاکستان کی ریونیو کلیکشن وہ زیادہ تر اس لیے بڑی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کار کردی کا کمال دکھا ہے وہ اس لیے بڑی ہے کیونکہ مہنگائی ہوئی ابھی ایوریج جو مہنگائی ابھی بتا رہے ہیں تقریباً چھبیس فیستی ہے تو تیس فیستی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے سال کی جو ہائی ریٹس ہیں کیونکہ یہ ایوریج میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو اگر ملائیں تو ایفٹ تو زیرو ہے سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے ایف بی آر کے بارے میں جو شاید کوئی بتاتا نہیں ہے یا کوئی سمجھتے نہیں ہے ایف بی آر ایک ٹیکس کلیکشن ایجنسی نہیں ہے یہ سمجھنے کی بات ہے جتنے پیسے وہ کلیکٹ کرتے ہیں وہ زیادہ تر پہلے سے ڈیٹرمنٹ ہوتے ہیں جتنے مین آرز استعمال ہوتے ہیں جو ان کے افسران ہیں جو سب کچھ ہے وہ ان کا سارا وقت ری فنڈ پروسسنگ میں ہوتا ہے کہ کس کے کتنے پیسے واپس کرنے ہیں کیونکہ لے وہ لیتے ہیں ایمپورٹ سٹیج پہ یا دوسرے پری ڈیٹرمنٹ ریٹس ہوتے ہیں سارے اس کے بعد پھر آپ آ کے اپلائی کریں تو پھر آپ کو ری فنڈ ملتا ہے اس کی کئی مختلف مددیں ہیں کچھ وہ انسینٹیوائز کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ ان کی جو لیبر فورس ہے ایف بی آر کی دیکھیں اس میں جو کتنا حصہ ٹیکس کلیکشن پہ ہے اور کتنا حصہ ری فنڈ پہ لگ رہے تو جس دن اگر آپ ایک ایف بی آر چاہتے ہیں تو جس دن ان کا کام جو ہے ری فنڈ کم ہوگا اور ٹیکس کلیکشن زیادہ ہوگا اس دن ایف بی آر ٹھیک ہو جائے گی تو اب پرابلم کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو انسینٹیوز ریجیم ہے اس کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ ہماری انتظامیہ کی جو سیاست ہے یہ گوھر سے بات سنیں ہماری جو انتظامیہ کی اندرون سیاست ہے وہ ہماری پبلک کی سیاست سے زیادہ طاقتور ہے وہ ڈیٹرمن کرتی ہے پاکستان کے پالیسی آپشنز کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں اور ان میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جو بائیس گریڈ ہیں پاکستانی پے کے ان کو آپ سپیشلائز کر سکتے ہیں اوورال یا اوورال کر سکتے ہیں تو وہ جنرلس کیڈر جو اصل میں چلاتے ہیں ہماری انتظامیہ کا وہ کبھی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ ان کے لیے رکاوٹیں بنتی ہیں انہوں نے ایک مینہ ایڈوکیشن سیکٹری ہونا ہوتا ہے دوسرے مینے فنانس سیکٹری ہونا ہوتا ہے تیسرے مینے انہوں نے ہیلتھ سیکٹری ہونا ہوتا ہے تو اگر ان ساروں کی تنخواہیں آپ علیدہ کر دیں گے جیسے کبھی ہوتی تھی تو پھر ان کے لیے تو یہ رکاوٹیں من جائیں گی ساری کوئی ادھر نہیں جانا چاہے گا کوئی تو نہیں جانا ہے اور آہستہ آہستہ پھر جب آپ یہ جسٹیفائی کریں گے پھر آپ ٹریننگ بھی سپیشلائز کرنا چاہیں گے تو وہ سارے ہر طرف سے جنرلس کیٹر جو ہے وہ گھیرا جاتا ہے اسی انہوں نے رکا ہوا ہے اس کو کہ ہم ہی رہیں گے باقی جائیں بھاڑ میں دیکھی جائے گی جو ہوتا ہے کیونکہ اس کی جسٹیفیکیشن تو کلیر ہے ہم نے لاسٹ کھوج کی تھی بظاہر تو پاکستان میں صرف بائیس گریڈ ہیں پے کے لیکن ہم نے اچھو راسی گریڈ ڈھونڈ لیے تھے یعنی موٹر وے پولیس جو ہے ان سے لے کر کے تو اسلامباد پولیس سے لے کے جس کے پاس آئی ٹی ٹریننگ آپ گنتے چلے جائے بینکوں میں وہ رہے ٹھیک ہے تو یہ پیس میل آن دے پریفریز کرنے دیتے ہیں جو جہاں پر ضرورت ہو لیکن جو جو اصل انسینٹیف سٹرکٹر کو چینج کرنا ہے اس کے لئے یہ اجازت نہیں دیتے ہیں اچھا حرانگی کی بات پھر آگے چلے جائیں ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا تو مطالعہ ہی نہیں ہے ان میں تو لوگ ہی نہیں ہے ان کے پاس سوچ فکر ہی نہیں ہے وہ تو دپارٹمنٹس کے یقین جانے ہیں نام نہیں جانتے وہ کس کو جانتے ہیں ان کے پاس چار پانچ بیروکرائٹ جن کے نام رٹے میں ہیں وہ کئی پی ٹی آئی کے ہیں کئی نونلی کے ہیں کئی پیپلز پارٹی کے ہیں اور ان سے انہوں نے پالیسی چلانی ہوتی ہے الیکٹرڈ ریپرزنٹیف کو تو قریب نہیں آنے دیتے ہیں تو وہ جو ریٹائرڈ بیروکرائٹ ہیں جو اصل میں یہ جماعتیں چلا رہے ہیں مثل پی ٹی آئی میں آپ دیکھنے شزاد ارباب صاحب تھے وہ پرائمیسٹر ڈیلیوری یونٹ کے ہیڈ تھے ہنڈر ڈیز کا ایجنڈا انہوں نے لکھا تھا وہ بڑے فخر سے بتاتے تھے یہ لوکل گورنمنٹ کا جو ستیہ ناز کی انہوں نے کیا ہے پی ٹی آئی حالانکہ پلٹیکلی سپیکنگ سو کال پرو لوکل گورنمنٹ تھی لیکن اس کو تصحیل پر رکھ کے اس کو ختم کر دیا صحیح ہے جسٹ ای منٹ میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں اسی طرح سے اگر آپ باقی جماعتوں میں دیکھیں جو چیز اب انتظامیہ جو وہ ہے وہ مسائل کا حصہ ہے تو وہ مسائل کا حل کیسے بن جائے گی تو یہ ہماری دیموکریٹک باڈیز کی جو ہے کمزوری دیموکریٹک بھی نہیں کہنا ہے فیملی فیفٹمز کی کمزوری ہے کہ ہمارے پاس متعلیہ ہی نہیں ہے اور جب کوئی ایسا آدمی سامنے آ جاتا ہے جس کا یہ کام ہے یا جو سمجھتا ہے اور وہ الیکٹبل ہے ٹیکنوکریٹ نہیں ہے کنسلٹنٹ نہیں ہے یہ جو نام آپ لے رہے تھے باہر سے آیا ہوا جو اینا فرضی کاروائی نہیں ہے وہ سیاسی ہے تو وہ پھر خطری کی ٹلی بن جاتی ہے اس کو نشان نہ لگا کے فارق کر دیتے ہیں آپ دیکھ لیں اتزاز ایسن کے ساتھ کیا ہوا رضا ربانی کو دیکھ لیں آپ جانگی ترین کو دیکھ لیں آپ علیم خان کو دیکھ لیں ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون میں آپ دیکھ لیں چوجی نصار کا حال دیکھ لیں میرا حال دیکھ لیں اور بیشمار ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے وہ پھر نہیں ہے وہ جب گھر کے نوکر کی حصیت آپ کی ہے تب تک ٹھیک ہے تو اب پرابلم کیا ہے اس طرح یہ ملک آگے بڑے گا نہیں جی ہاں پرابلم دوہت سارے میں دورٹ صاحب یہ بتائیے کہ جب ہم آئی ایم ایف کی شرائط کی بات کرتے ہیں اور ٹیکس کلیکشن کی بات کرتے ہیں تو اب آئی ایم ایف کی تو ایک شرط یہ بھی کہ اٹھارہ فیصے سیل سیکس آپ لگائیں سیلیڈ کلاس پہ 35% آپ ٹیکس اس کو کریں ہم ہمیشہ ہر سال یہ بحث ہوتی ہے کہ جی اب ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہے لیکن ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہی پا رہے جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں ڈائریک ٹیکس ایکشن اس میں جو ہے وہ انڈائریک ٹیکس ایکشن اس بحث میں پھنکے تو ہم کیا یہ تمام شرائط جو آئی ایم ایف کی ہیں اس پہ اس کو پورا کرنے کی پوزیشن میں ہیں اسد اگر ہم پچھلے پانچ سال پچھلے جو پانچ چھے آئی ایم ایف کے پروگرام ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں تو تقریبا مور ارلیس وہ ایک ہی اس میں بات ہے اور ساری حکومتیں جو ہیں وہ ایک کا لیٹر آف انٹینٹ جو ہے وہ دیتی ہیں تمام وزرائے خزانہ اور جو ہمارے سٹیٹ بینک کے گورنر ہوتے ہیں اپنے اپنے وقت کے دو چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرا خیال میں آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک بڑی سٹرانگ قسم کی انٹی بائیٹک ہے اور انٹی بائیٹک پہ کوئی بھی پیشنٹ نہیں جانا چاہتا اور جب لیکن اس میں انٹی بائیٹک کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کا کورس کمپلیٹ کریں اگر آپ کو تھوڑا سا فاکا ہو اور آپ اس کو چھوڑ دے سیکنڈ ٹائم اگر وہی انفیکشن دوبارہ ریکر کرتی ہے تو آپ کو زیادہ ہائی پوٹینسی زیادہ ہائی پوٹینسی چاہیے ہوتی ہے اور تیسری چوتھی دفعہ اگر آپ کا وہ کوئی ڈرگ ریزیسٹنس انفیکشن آ جاتی ہے تو پھر ملٹیپل قسم کی آپ کو انٹی بائیٹکس ہوئے کومبینیشن ہٹ اینڈ ٹرائل وہ کرنا پڑتا ہے چھیک پاکستان کا اور آئی ایم ایف کا کیس میں جب اگر دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا یہی ہے کہ ہم اس پاکستان اس پیشنٹ کی طرح تھا تھوڑا سا وہ ایک ٹرانچ آئی چلنا شروع ہوا اس کے ساتھ انہوں نے جو بھی کومیٹمنٹس کی وہ ان پہ عمل درامت بند کر دیا آئی ایم ایف نے پروگرام سسپنڈ کر دیا پھر دوالیا ہونے کے قریب پہنچے دوبارہ سے جا کے باغم باغ ادھر ادھر سے کہلوا کہ آئی ایم ایف کو نیگویشیشن ٹیبل پہ لے کے آئے ایک دو ٹرانچ ملی اور پھر چھوڑ دیا اور اس کی وجہ سے آج ہم اس حالت پہ پہنچے ہیں اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں بجٹ بنانا کمپیرٹیو بڑا آسان ہوتا ہے ایک فارمولا بجٹ ہوتا ہے تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ اس سے کم نہیں ہونا چاہیے آمدنی اور اخراجات کا جو ڈیفرنس ہے وہ اس خادصہ سے زیادہ رہی جانا چاہیے اب آپ اپنی آمدنی بڑھا کر دکھا دیں اپنے خرچے جو ہیں وہ کم کر کے دکھا لیں وہ بجٹا اس کے بعد اس میں سارا سال رویجنز اور چینجز جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں جب حالات اچھے تھے تو آئی ایم ایف ان پہ اگنور کر دیتی تھی ویور مل جاتے تھے اب حالات اس طرح کے نہیں ہیں ظاہرہ ویور ملنے کا زمانہ لد گیا تو اب یہی ہوگا کہ جہاں جہاں پہ آپ ایک جیسے پچھلے سال بجٹ میں ہوا کہ وہ بڑی یونیک اگزامپل تھی کہ جو کچھ پڑا گیا تھا اسیمبلی میں پاس ہونے سے پہلے وہ روائز ہو چکا تھا اور وہ روائز بجٹ وہ اپروو ہوا اور اسی طرح کے حالات مجھے اس دفعہ بھی لگ رہے کہ جو ایک بجٹ بنے گا اس کی رویجن تک وہ اس کی اپرووول تک ہو سکتا ہے کہ اس میں آلریڈی بجٹ آ بھی جائے گا دو مہینے بعد دوبارہ بھی تو آتا ہے نا ایک بجٹ اس سے پہلے باج صاحب آپ کے پاس اینڈی جی کی طرف آؤ ڈاکٹر اندیم صاحب کچھ آئیڈ کرنا چاہ رہے ہیں جی میں یہ آئیڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا ڈیبیٹ کو آگے بھی بڑھائیں میڈیا پہ روز یہی سوال ہوتے ہیں ٹیکس جی ڈی پی ریشو آئی ایم ایف پروگرام تھوڑا سا آگے نکل جائے اس پہ ہماری بات سننے تھوڑا سا ہم نے بہت کتابیں پہ لکھی ہے بہت پروگرام کی ہے کوئی پانچ سو گھنٹے یوٹیوب پہ لگائے گا ہمارا یہ ٹیکس جی ڈی پی ریشو والا جو ہے نا جو میڈیا کو ایک اڑ گیا دماغ میں یہ غلط بات ہے آئی ایم ایف پی غلطی کر رہا ہے آئی ایم ایف کے خلاف ساتھ بھی ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں میں تیس سال آئی ایم ایف کے ساتھ رہا ہوں ٹیکس جی ڈی پی ریشو تو ہم نکل جائیں خدا کے باستے ہم واحد قوم ہیں جو روز ہمارے میڈیا ہمارے حکمران کہتے ہیں تم صاحب ٹیکس چور ہو ہم واحد قوم ہیں جو اپنے آپ کو گالییں دیتے ہیں انڈیا تو کوئی نہیں کہتا ٹیکس چور بنگلی دیش کا ہمارے جیسے ہی ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے ٹیک ہے جی کرپشن انڈیا میں بھی ہے کرپشن ہر دکھا ہے پر ہم روز اپنے آپ کو گالییں دیتے ہیں بجلی چور بجلی چور بھی نہیں عرشی صاحب بیٹھے ہوئے آپ کو بتا دیں بجلی چور ہم کتنے ٹیک ہے جی یہ جو حکومت کی غلطی ہیں وہ ساری ہمارے اوپر آ جاتی ہیں ٹیکس چوری کوئی نہیں سب چپڑا آپ نے کہا عوام کے لیے عوام کے مسئلے پہ تو آپ بات نہیں کر رہے میڈیا والے کرتے ہی کبھی نہیں عوام کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مہنگائی عوام کا مسئلہ یہ عوام کا مسئلہ نوکری عوام کا مسئلہ اپرچنیٹی عوام کا مسئلہ اوپر جانا ہم بچوں سے بات کرتے ہیں روز سروے کیا ہوئے بچے رو رہے ہیں نوکری نہیں ملتی وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایک بس ٹکڑا دے دو کے کھانے کو پچاس ہزار روپے میں پی ای ڈی ہائر کرتا ہوں ڈرائیور میں ساٹھ روپے کا ہائر کرتا ہوں پچاس پہ وہ ہائر کرتا ہوں یونیورسٹی ہیں ہم نے تین سو کھول دیا جو فارغ ہیں بالکل عطاور روحان کی غلطی یونیورسٹی ہیں بلکل گندی ہیں اور آپ اور یونیورسٹی کھول جا رہے ہیں تو عوام کے مسئلے جو ہیں جی وہ ان کی سوشل موبیلٹی ان کی نوکری ان کی اپرچنیٹی جیسے ہم نے کھوکے لگوا ہے کھوکے توڑ دیا اب کھوکوں کی باتیں کریں نا چھوڑیں ٹیکس جی ڈی پیریشو کو چھوڑیں یہ باتیں نئی باتیں کریں ذرا تھوڑا سر درکس ای درکس ایم یہ میڈیا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں زیادہ انفارمڈ ہونا چاہیے کرنا چاہیے بگر عام آدمی پہ ہمارے ہیں کیونکہ انڈریکٹ ٹیکسز ہیں عام آدمی آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ چوڑ نہیں وہ تو دے دے کے ٹیکس مر گیا ہے جو اصل ایشو ہے وہ جو ہم نے پاکٹس بنائی ہوئی ہیں ان لوگوں کے جو بلکل ہی وہ کوئی کسی قسم کا ٹیکس نہیں دے رہے ابھی ریٹیلر ہے ہم نہیں مانتے یہ غلط بات ہے یہ صرف میڈیا کی بات ہے صرف میڈیا کی بات ہے عام آدمی کا جو سب پہ بڑا ٹیکس ہو اس کا آپ کھوکھا توڑ دیتے ہیں اس کو آپ کام نہیں کرنے مجھے نہیں پتا گیارہ ریٹیلر دے رہا اگر آپ یہ بات بھی نہیں کریں گے یہ بات کرتے کرتے جب پچھتر سال ہوگے یہ بات سنتے سنتے یہی بات سنتے کلاس کو کیوں مار رہے ہیں مزید جی ٹھیک ہے ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں پروگرام میں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت اینرڈی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہم انڈسٹریز سے پوچھیں ایکسپورٹس کی بات کر لیں ہم جو گھروں میں موجود لوگ ہیں ان سے بات کر لیں ایک انڈسٹریز مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ ہمارا کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گیا ہے کہ ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں ادر مارکٹس کو اور دوسری طرح آئی ایم ایف ہمیں یہ کہتا ہے کہ جناب جو آپ نے مراد دین نہیں ہے وہ کریں بجلی مہنگی کریں مراد ختم کریں تو یہ پہلے تو انڈسٹریز سے شروع کریں پھر میں سولر والے مسئلہ آج کل جس میں پوری قوم الجوی ہے اس پر بعد میں آتا ہوں اصد میں پہلے ایک بات کے جواب دوں گا بلکہ ایک بڑے ایک اچھے بیٹھے ہیں سپیشلی شہباز رانا ظاہر ہے کہ میرا جو سیکٹر ہے وہ پاور سیکٹر ان دو وارٹر ہے میں پوری پاکستان سے گزشتہ دستانوں سے مجھے ٹی فون دا رہے ہیں کہ صرف چیک کریں کہ ایک کمرشل کا ریڈ کیا ہے گراسر کو ایک آپ کتنا بل بہیتے ہیں کیا ہونا چاہیے کارسٹ اب بجلی جو بجلی ہے پیدا ہوئی پلس ویلنگ چارجز ڈسکورز پاس نٹی ڈی سی ایک سٹڈی کی اسے ڈاکٹر دین صاحب کے لیے بھی ان سب کے لیے بھی کہ آپ اس کو ٹیکس کتنا چارج کر رہے ہیں پھر تقریباً چار کروڑ کنزیومر ہے یہ ٹیکس نٹ میں نہیں ہے کیا آپ ان سے ڈریکٹ ٹیکس نہیں لیتے اگر نہیں لیتے تو پھر کس لیے دیکھیں بڑے ہمبل بڑے مظلوم سے لوگ تھے ازاد کشمیر کے مجھے کہہ لینے دیجئے پیچھاری اتنے ہمبل تھے کہ آپ نے سنا ہوگا بڑی ایک میتھی کہ وہ تپسی سے ٹھوس کرسی وہ لوگ بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے وہ کہاں دیکھو بجلی بڑی مہنگی ہے یہ بات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اب آج آتی ہے بات آج بجٹ کی تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ کتنے پیسی رکھیں آپ نے محمد ڈیم کے لیے کتنے رکھیں باشا ڈیم کے لیے کتنے رکھیں داسو کے لیے اور کتنے رکھیں آپ نے کچھے کنال کے لیے آپ کو پتہ ہے ندیم صاحب آپ ذرا سنیے آپ دیکھیں کچھے کنال دو ادار دو سے بن رہی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں یار جس سے ہی کچھے کنال مکمل ہو جائے گی شاید ایٹی پرسنٹ ٹائریزوں وہاں پہ ختم ہو جائے آپ نے ان کو لائیولیوڈ نہیں دی کیا چکر ہے یہ بنانے والا کون ہے سچی بات ہے ندیم صاحب کا بھی تعلق پلانک مشن سے رہا ہے اور میں نے ابھی دو تین آپ پیڑ لکھیں اور یہ کہ سب سے پہلے پاکستان میں جو ایک کام ہونا چاہیے یہ دونوں میرے ساتھ بڑے انکر بیٹھ ہیں یار اس پلانک مشن کب شلف کریں گے ہمارے ساتھ ایک بندہ ہے ٹی بوئی ہے ٹی بوئی ہے نا اس نے دوزار چودوں میں ایک میٹی میں کہا تھا یار ڈاؤنٹ گی می تا پریزنٹیشن یہ مجھے فکر میں مطلب جاؤ آپ گھر چلی جائے اس کی اسی بندے کی باہت آتا ہوں بڑی ریسنٹلی چونکہ میں نے دوز سال ضائع کیے ایک اپکس اکاؤنٹوبلیٹی ایتھارٹی میں اور وہاں جو میرا ٹیم ضائع ہو آج انڈیا میں ایک موبائل کے اوپر آپ کو کسی کا ڈیٹا لینے چاہیں گجرات کا پجاب کا بہار کا آپ کو ڈیٹا ملے کا لائن لاؤسز کتنیا کتنا فیول خرچ ہوا ہے کتنا اس کی موٹر گنزیوم کری ہے that is called سمارٹ گریڈ یہ کون کس نے کام کیا یہ کام کیا ہمارے ساتھ چائے بنانے والے ہمارے ہاں کیا ہوا ہے جہاں پہ میں کہوں کہ میں نے جو تین سال ضائع کی ہمارے پاس سکیڈا تھا نظیم صاحب یہ آپ آپ نے یہ چیزیں ٹیک آن کرنی میں کہا آپ کو چیزیں بہتر رہتا ہوں سب سے پہلے اس ریجن میں سکیڈا ہمارے ہاں لگا لیکن وہ شلف کیا گیا آج پاور سیکٹر آپ سن لیجیے پاکستان میں سارے لوگ میں پیغام دیانا چاہوں گا پاکستان میں کہتا ہوں بنے گا یا اٹھے گا اس پاور سیکٹر انڈالیجی سیکٹر کی وجہ سے ایک آدم آدمی کے ساتھ آپ کو پتا ہے کیا ہوگا اس نے اب بچے اپنے سکول سے اٹھا دی اس کی سیلری دیکھیں اس کا بل کتنے کہا رہا ہے کون اس کو چیک کرے گا بھائی ٹیکنالوجی ہے اس کے مطالق بڑی بریفی میں دے چکے ہیں کہ لائن لاؤسز کیسے کم کر سکتے ہیں نظیم صاحب آپ نے پاکستان پر اٹھا دے چکے ہیں آپ باؤسز کیسے کم کر سکتے ہیں میں نے اپنے سکتے ہیں کہ دیکھو چھے مینے کے اندر یہ ہاف ہو سکتے ہیں کیسے اسی پاکستان میں ممکن ہے لیکن کرے گا کون ایک بات ایک اور بھی ہے نظیم صاحب سے چونکہ یہ پلانک میشن کے چوش بھی رہے ہیں آپ ایک انٹرپنیور کی بات کر رہے تھے آپ یہی پیسے جو بجٹ میں کسی عام انٹرپنیور کے دیں وہ کیسے ملٹیپلائی کرتے ہیں پلانک میشن کی دیکھیں کہ دوہزار دیس گیارہ جو انہوں نے پی ایس ٹو بھی بنائی تھی اس کی پوسٹ امپیکٹ کیا آئی اس میں ایک آخری بات کروں گا آج مجھے یہاں پہ ہے چونکہ بوکا ایسا ہے کہ آپ قوم کو بتانا پڑے گا میں گورنمنٹ آف چینک اڈوائیزر بھی رہا اور جب سب سے پہلے جو میٹنگ بھی اس میں میں بھی تھا اس میں ایسن اقبال بھی تھا اس پہ کول پاپلان کے سب لوگ آئی تھو نے کہا تھا دیکھیں کہ یہ وہی ٹکنالوجی لے لیکن ہم نے جو ٹکنالوجی لی ہے وہ وہی ہے جو بیجنگ میں سماگ پیدا کرتے تھا ہم نے وہ لی ہے عام آپ نے کو یہ پتہ ہے کہ یار میں بجلی چلاوں گا اور آپ دیکھیں بجلی بھی نہیں ہے چاہے لک اٹھا سسٹم یہ کون لوگ چلا رہے ہیں میرے خیال میں ہمیں ایک سرس اکاوٹی بیلیٹی کے لیے نیب شاید تو چھوڑ دینا یا پھر چھوڑ دینا انٹرنیشنل کوٹ آب شاید وار کرائے میں جانا پڑے کہ جن لوگوں نے یہ پراجیکٹ بنایا تھے وہ جڑا پراؤڈلی کہتے ہیں جی دیکھیں ہم نے دس زار میگا وارڈ ہم نے بجلی ایک دور شیٹک ختم کر دی یہ تو شرمانی چاہیے سر مجھے ایک چھوٹا سوال میں پوچھتے ہیں سر مجھے ایک بات بتائیے بجلی چوری کتنی ہے ایک تو یہ نمبر دو یہ بتائیے ہمارے ہاں نیرٹیف جو میڈیا نے بنائے ہو جو ہمارے مفقروں نے بنائے ہو بڑے دینڈرس نیرٹیف ایک نیرٹیف بناو بجلی چوری ساری بلوچستان اور کے پی کے میں ہوتی ہے یہ کیا صحیح ہے اور یہ کیا لاہور میں زیادہ چوری ہوتی ہے یہ ہاں زیادہ چوری ہوتی ہے نمبر دو کتنی چوری ہے بجلی کیا ہمارا سارا پرابلم بجلی چوری ہے کیونکہ حکومت سرش یہ کہتی ہے ہمارا سارا پرابلم میں اور میڈیا بھی یہی کہتا ہے کہ ہم چور ہیں ہم ایسا قوم چور ہیں کہ یہ صحیح ہے نظیم صاحب پہلے ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے فرس ٹیم دوہزار چودہ دوہزار پندرہ میں آپ کو ملتی ہے جو میپنگ ہے سب ڈوین وائز پورے ون تھاؤزنڈ ٹوینٹی سب ڈوین کیوں پہلے کی اس میں ایک بات پتہ شلی کی یہ بڑی دبزرست کہ جس طرح جہاں جہاں پاکستان کی وہ کہتا ہے ریٹ آف گورمنٹ ہے وہاں تو لائن لازش کام میں وہ جہاں پہ ریٹ آف گورمنٹ نہیں ہے وہاں لازشی زیادہ ہے لیکن ایک بات جو جو اس نے سٹڈی کی کہ اوڈیسا ڈلی اور کولمبیا میں بڑا دبزرست کام انہوں نے ایک میجک کیا انہوں نے یہ سارے جو لائن لازشی آؤٹسورس کر یہ دیکھئے یہ بلائیں چیئمن کو کبھی تو کوئی کو اصاب کرے گا دس پریزنٹیشنگ پہ دے چکے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو ایک طریقہ ہے اور شاید وہ طریقہ ہے شاید میں بھی اڈاپٹ کرتا میرا سوال کا جواب ہے پہلے یہ بتا دیں ہم چور ہیں کے نہیں دیکھیں خدا کے واسطے میں سن کے تنگ آگئے ہیں ہم چور ہیں ہم دنیا میں سب سے بڑے چور ہیں آپ کی اتنا ڈیسنٹ لفت کس کے لئے استعمال کر رہے ہیں یعنی کہ ہم چور ہیں حکومت ٹھیک کہہ رہی ہے حکومت نے سب کام ٹھیک کیا ہے صرف قوم چور ہے نہ ٹیکس دیتی ہے بجلی بھی چوری کرتی ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں بتائیں اور بلوچستان چور ہے اور پنجاب ماشاءاللہ ٹھیک ہے ایک بات کسی چور ہے امیر مدین صاحب کچھ آئی دی بڑی پارڈو یہ جو لوسیز ہیں لوسیز نہیں چوری لوسیز اور چوری کو سپریٹ کریں یہ چوری ہے میرا خیال ہے یہ بور دن فورٹی پرسنٹ باقی ٹیکنیکل لوسیز ہیں یہ ہم سے پوچھیں تو یہ ہی تمہیں آپ سے پوچھا سوال چوری جو میں نے دیکھا ہے جو میں نے آپ جیسے لوگوں سے سیتھا ہے چوری سیون پرسنٹ آف دی ٹوٹل باقی لوسیز باقی لوسیز باقی لوسیز اچھا یہ دو پلاننگ کے ایکسپرٹ ہیں دونوں بڑے بائز مفقر بھی ہیں نہیں نہیں آپ ہیں میں محسول لے نا آپ سارے چیز میڈیا پر ڈال دیتے ہیں سب چور سانوں کہنا بند کرو چور ہمیں کہنا بند کریں یہ پولیمٹیشن ایک دوسرے کو جو چوری کہتے ہیں ہم صرف اس کو رپورٹ کرتے ہیں پہلی بار دوسرا دوسرا سن لیں آپ دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ تک پلاننگ کے انچارج تھے آپ نے مجھے یاد ہے دس تک سوری دس سے دس سے سوری تو آپ نے میرے یاد ہے کہ بڑا اچھا ایک فریم ورک بنایا تھا پلاننگ کا کئی ملین ڈالرز اس پر شاید خرچ ہوئے تھے دیرو بھال اس پر پیسے کچھ نہ کچھ تو خرچ ہوئے ہیں ہم نے بنایا تھا خود ہم نے گورے بھی نہیں ہار کے آپ نے تنخواہ تو لی تھی ہم نے گورے بھی نہیں ہار کے وہ کیا تھا پر ہم نے میرے گلتے کرنے سوری ہم نے سکیفن ڈرکن بھی نہیں لگایا آپ یہ سائٹ میں چلے جاتے ہیں میں بنیادی بات یہ کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک فریم ورک بنایا اس کے بعد ایسان اقبال صاحب آئے انہوں نے وہ پہلے دن اٹھا کے ڈبے میں کوڑے کے پھنک دیا اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ویجن دیا انہوں نے ویجن ٹوئنٹی پچیس سال کا ایک ویجن دے دیا اس کے بعد پی ٹی آئی پی ٹی آئی نہیں بھی ایک زیکلی ایسان اقبال صاحب کا ڈسٹیڈویں ڈال دیا اب اس کے بعد دوبارہ ایسان اقبال صاحب آ رہے ہیں وہ دوبارہ اپنے ڈسٹیڈویں سے نگال کے اس کو پالش آلش کر کے وہ اب پچیس سال سے آگے چلے گئے ہیں پچاس سال اور سو سال کی باتیں کر رہے ہیں تو بات یہی کہ پلاننگ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انڈیا کی بات کر رہے ہیں انہوں نے پلاننگ ڈویجن ہی بند کر دیا انہوں نے کہینا اب یہ ددہ سال کا پچیس سال کے منصوبے بنانے یہ بیکار کام ہے پہلی بات دوسرا یہ ہے کہ ایک بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جائے یہ نرجی کے حوالے سے ٹکنالوجی کی ضرورت ہے بلکل بڑی اچھی بات ہے ٹکنالوجی کے اندر سلوشنز موجود ہیں پرابلم یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے پنتالیس ہزار میگا وارڈ کی جو نگوشیشنز کر لی بھی ہے جو گلے میں پڑ گئی بھی ہے جو پہلے معاہدے ہو گئے ہیں ان سے کیسے جان چھڑائیں گے کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے آپ وہ ٹکنالوجی انٹیجوز نہیں کروا سکتے سولر کا جو سب سے بڑا مسئلہ آگیا ہے سولر افکورس سلوشن ہے جب ہمیں رینیوویبل میں جانا چاہیے تھا ہم ان کے پاس چلے گئے تھرمل والوں میں اپنے آپ کو پس آ لیا اب سولر آگئی ہے دو ہزار آپ بتا رہے تھے کہ دو ہزار میگا وارڈ کے قریب سولر رکھ چکا ہے اب ان اوڈوں بھی لگایا ہے غریب آدمی بھی کیونکہ سستہ ہو گیا ہے غار ہے اب وہ فسے میں ہیں کہ جناب مہنگی کیونکہ باقی ہے اگر یہ سستی بچھلی آگی تو وہ جو مہنگی بنائی جا رہی ہے وہ کہاں جائے گی جس کے کپیسٹی پیرمنٹ دے لی ہے اس کا کیا کریں گے سو یہ کوسٹن میرا جو بنیادی میں بات ہے وہ بات آ جاتی ہے پھر کہ کون بلی کے گلے میں گھنٹی ڈالے گا پلٹیکل ویل چاہیے اور یہ بڑے بڑے جو ہے ریٹیلر سے اب جو ہے یا ہمیں کوئی جتنا مرضی بھولا کہہ لیں مگر گلے پہ جب تک کوئی بندوق رکھے حکومتوں سے نہ کروائے ہماری حکومتوں میں نہ ویل ہوتی ہے نہ کرنے کی ہے تو یہ جو بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں یہ اس پیس پیس کوئی بیعث نہیں ہے کہ اگر ہم نے چیزیں ٹھیک کرنی ہیں تو بڑے بڑے یہ کارٹیلز کو بڑے بڑے یہ جو پاور لوبیز ہیں ان کو ہاتھ ڈالنا پڑے گا پھر کوششن آجاتا ہے پلیٹیکل اکانومی کا کہ کیا یہ گورنمنٹ مضبوط اتنی ہے کیا ہمارے یہاں پہ سٹیبلیٹی پلیٹیکل سٹیبلیٹی جو ہے سیاسی تحکام اس طرح کا ہے کہ یہ بڑے بڑے ہاتھ ڈالے جا سکیں یہ خسارے والے یونٹ بیچے جا سکیں ان کارٹیلز کو ہاتھ ڈالا چلیں گھوم پھر کے تو پھر یہ ایک میکرو سوال آجاتا ہے صحیح ہے چلیے میں اس پر بات کرتا ہوں رانہ صاحب کی رائے بھی لیتے ہیں کیونکہ کپیسٹی پیمنٹ کیا اور آئی پی پیز کیا یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے پاکستان کا اور یہ جو سولاریزیشن ہو رہی تھی پانچ ہزار میگا وارٹ کپیسٹی کے تقریبے پینلز لگ چکے ہیں یہ کیا واقعی نیٹ میٹرنگ ختم ہو جائے گی یہ ختم ہو سکتی ہے یہ غور ہو رہا ہے اور عوام کو اس کا نقصان ہوگا ایک چھوٹے سا میں بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد واپس آگے سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پاور سیکٹر کی بات ہو رہی تھی بہت ایک کامپلیکیٹڈ سیکٹر یہ بن چکا ہے شہباز رانہ صاحب آپ اس پر مختلف سٹوریز بھی کرتے رہتے ہیں یہ جو کپیسٹی پیمنٹس ہیں یہ کیا اتنا بڑا مسئلہ بن گیا کیا ہمیں اپنے جو سیلس سفیشنٹ ہونے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں سولر پینل کے ذریعے سے اسے ڈسکرش کرنا پڑ رہا ہے میں آپ کا ساتھ سوال کا جواب دوں گے ڈاکٹر ندیم صاحب نے دو تین باتیں کہیں یہ ڈیپیٹی چیئرمنٹ پلاننگ کمیشن رہے ہیں یا اپنے ٹائم پر رپورٹس بھی لانچ کرتے ہیں اب بگر کوئی ان کی منسٹری یا کمیشن کو رپورٹ لانچ کرے گا ہم اس کو صحیح مانیں گے انٹل ویڈیس پروون ادر وائز اب اگر پاور ڈیویجن ہمیں سال بتا رہی ہے کہ پانسو نووے ارب روپے کے لاؤسز ہوئے ہیں جس میں ہائیس لاؤسز ایک سو اٹیس ارب روپے کے صرف کوئیٹا کے کوئٹا مطلب پورے بلوچستان کا کوئٹا الیکٹرسٹیٹی سپلائی کمپنی کے ایک سو سنتیس ارب کے ہے پشاور الیکٹرسٹی سپلائی کمپنی کے اب ایک سو اٹیس یا ایک سو سنتیس ارب روپے ہر جو ڈسکو کا ہے وہ سارا ٹیکنیکل لاؤس تو ہو نہیں سکتا اس کا مطلب کوئی تو وہاں پہ چوری انسا پوچھے نا یاد وہ جو ٹیکنیکل لاؤسز ہوتے جو انٹرنیشن سٹینرڈز بھی ہوتے ہیں وہ چار سے سات پرسنٹ ہوتے ہیں سر میں کہے ٹھیک ہے یہ تو چائنا میں اس ساتھ چودہ لاک مگا وارٹ ہے لاؤسز فائی پرسنٹ ٹھیک ہے یہ ایکسٹینشن جا رہی ہے اس ایکسٹینشن کے اور آپ کہیں کہ دس ایسی بھی چلائیں اس کے پر دس اگزاؤس فین بھی چلائیں یہ ممکن نہیں ہے ہم نے جو پلانے کی پتہ کس طرح تب پولیٹیکل ہوتی ہے سر سچی بتاؤں پراجٹ آپ کے پاس آتے ہیں کہ جو اتنے گاؤں کو بچھ لی دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ جو کنڈیکٹر وہی تاہرہی ہوتے کہتے ہیں بڑھا دو اچھے آپ کبھی کنڈیکٹر دیکھا دیکھے پانچ سے سات پرسنٹ جو جو ٹیکنیکل لاؤسز ہوتے ہیں جو ٹیکنیکل لاؤسز ہوتے ہیں وہ ٹیرپ میں انبلٹ ہوتے ہیں میں یہ بار بھی ٹھیک ہے رہو وہ مینیمم آئیسکو کا ٹھیک ہے یہ ہم جو پانچ سو نویر پوچس میں انبلٹ ہوتے ہیں دیکھے افصولم جو ہے جو انٹرنشنل سٹینڈرڈ وہ بیسکلی 5 to 6 پرسنٹ وہ آپ کو لاؤرڈی بیلٹن ہے ہمیں آئیسکو کا رکھے ہوئے ہی جو سب سے کمیں بارہ پرسنٹ اچھے آپ آجے اسے اوپر جو میں پانچ سو نویر آپ کا فگر دے رہا ہوں وہ اسے اوور ان اباب ہے ایک چیز اب دوسری بات انہوں نے کہا تمام حکومتیں جو ہیں وہ امپورٹڈ بندے لے آتی ہیں اور اس کے بعد وہ کر دیتے ہیں یہاں پہ واقع پولیسی بندے اسی اس کے خلاف وہ ہمیں اپنے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے دوٹ ساب نے ایسے ڈیپٹی چیرنیل پلانے کمیشن ایمپورٹڈ چیف اکانومیس لے آئے ٹھیک ہے اور وہ یہاں بھی آگے بوری طرح ناکام ہوئے ہاں کون کامر جعفر کامر ایمپورٹڈ کوئی ہی تھا کہاں سے آئے تھا کراچی کا نہیں وہ کراچی سے پیدا ہوئے وہ یہاں پیدا ہوئے یہاں پیدا ہوئے میں کراچی سے پیدا ہوئے ہمارے ہی تھے ہمارے ہی تھے بہت ایمپورٹڈ نہیں ہے ایمپورٹڈ نہیں ہے وہ کراچی سے پیدا ہوئے آج آدنا کادر کیوں کیا ہے کہ پاکستان نہیں اور وہاں سے جایا آگیا اسی طرح سے کامر جعفر کراچی میں پیدا ہوئے ہیں وہ باہر سے آئے اور میں نے ان سے ایک دو بلا کہتے ہیں کہ مرکتا ہے کہ ایمپورٹڈ نہیں ہے جناب غلطی ہوگی تو غلطی ٹھیک ہے آج 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 آرو فلسی بنائے گا اور جناب ادنان کام چور سے کوئی بھی آنا چاہ رہا ہوں سر فیصلہ باد کا اگر کنزیومر اپنے بل دے رہا ہے اور اس کے اوپر وہ ڈیٹ سروسنگ سرچائج دے رہا ہے تین روپے تئیس پیسے کیوں کیونکہ جو پشاور اور کوئٹا سکھا اور ہیدر آباد کا کنزیومر جو بل نہیں دے رہا جس کی ویسے سکولہ ڈیٹ بن گیا اس سکولہ ڈیٹ کو ریٹائر کرنے کے لیے سر یہ ایک حقیقت ہے اس سکولہ ڈیٹ کو ریٹائر کرنے کے لیے حکومت نے کرزہ لیا ہے بینکوں سے اور اس بینک کے اوپر جو سود دے رہا ہے وہ فیصلہ باد کا لاہور کا کنزیومر دے رہا ہے ہم ہماری قوم بھی چور رہے بھیجی چوری کرتے ہیں that's a fact F.I.A.R.E.V.E. ہے یہ بات نہیں سنا بلکل غلط دیکھئے جی جو مجھے انرجی ایکسپرٹ نے بتایا ہے عرشت صاحب پلیز بتا دیجئے سر بدلو نزیز پر لاہور میں بلو جستان میں جتنی بجلی جاتی ہے اس کے حساب سے دیکھیں لاہور میں چوری زیادہ ہے پورے بلو جستان میں بات کی ہے میں ایک چھوٹیسٹ ایشو کو ایک تھوڑا سا سرم آپ ضرور کرنا چاہوں گا کہ افکورس ہمارا ایشو جو آپ کہہ رہے ہیں ملک توڑنے تو آپ بات کر رہے ہیں بلو جستان اور کے پی کے آم آدمی کو ایک یہ آرگومنٹ بھی ہے کہ جناب آپ نے بجلی اتنی مہنگی کر دیا ہے کہ بجائے کپیسٹی چارجز دینے کے سیٹھوں کو آپ اگر سستی کر دیں تو جب بہت زیادہ چیزیں مہنگی کی جاتی ہیں آپ ایکانومسٹی ہمیسا جاتے ہیں تو چوریاں زیادہ ہوتی ہیں ہمارا مسئلہ ہے وہ بڑے چور بڑے کارٹیلز جو اوپر بیٹھے بے ہیں جن کے اوپر براعت ابھی یہ حالیب سٹیٹ بینک صاحب کے ایکس گورنر صاحب کا وہ آیا کہ جی دھائی سو دھائی ہزار ارب کی ٹو پائنٹ فائیو ٹریلین کے قریب ابھی بھی مراعت جاری ہے یہ بینکوں کا آپ ذکر کر رہے تھے یہ بڑے بڑے جو سیکٹرز ہیں ان کے جو بڑے چور تو ہیں یہ جو دبائی لیگ سے نکلائی ہے یہ ایم ہی نکلائی ہے تو وہ بڑے چوروں کی بہت کر رہا ہوں جانا بات کی چھوٹے چوروں کو انہوں نے سوال بڑا ضبودست کیا کہ کپیسٹی پیمنٹ کیسے کم کر سب سے بڑا مارا چیلنج یہ کہ بیجلی قیمت کم ہو جی ندین صاحب نے ایک بات صحیح کہ یہ یہ جو میڈیا کے لوگ ہیں نا یہ بات کو ذرا آگے نہیں بڑھاتے اب بھی ریسنٹ ایک سٹیڈی لاؤنچ کی ہے کہ جن پاور پلانٹ کو ریٹائرڈ ہونا چاہیے تھا وہ ابھی ریٹائرڈ نہیں ہوئے رینیو کرنے میں سے لے رہے ہیں ناپرا نے ان کو جنریشنل ایسر دیس سال ایکسٹینڈ کر دیئے آج میں آپ سب کو کہوں گا کہ آپ نے یہ بات اٹھانی ہے اگر آپ اٹھانی سکتے تو پھر مجھے ذرا میری کوئی واقفت کرا دیں فیصل وارڈا سے یا آنچوڈری سے ڈی آر ویری انفرنشل پیپل آئی ٹھنک وہ صحیح بندے ہیں آپ لوگ اسے بات کرنے کو فائدہ ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے چلی ہم مجھے سر مجھے دانا صاحب یہ بتائیں کہ ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں انڈسٹری کہتی ہے کہ ہماری کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنا ہائی ہے کہ ہم کمپیٹی نہیں کر پا رہے اور اس میں بنیادی وجہ انرجی کاؤسٹ ہے پھر جب ہم کسان سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بہنگی گندوں میں اس لیے ہوگا رہے ہیں یوکرین سے منگوائی ویسستی پڑھ رہی ہے کیونکہ ہماری جو ہے وہ بزنی بہت مہنگی ہے ہماری خاد مہنگی ہے باقی چیزیں تو جو انڈسٹری ہے ایک سپورٹس پھر ہمارا ہم بہت ریلائے کرتے ہیں ریمنٹنسز ہیں ظاہر ہے ڈالرز ہمیں کہاں سے ملتے ہیں لیکن آپ کے خیال میں یہ مسئلہ کیسے حال ہو سکتا ہے انڈسٹری کا کہ وہ مارکٹ کو انٹرنیشن مارکٹ کو اپنی ہمسائیوں والے کو کمپیٹنگ کر پا رہے ہیں بلکل اس کے لیے میں آپ کو ورز کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو دراصل آخر کار ایک اکنومک ٹرانزیشن پلان ایمپلیمنٹ کرنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آفغان جنگ کی وجہ سے یہ جو مشرف دور میں ہوئی تھی پاکستان میں ڈالروں کی بارش ہوئی تھی اور اس وقت عشرت حسین اور شوکت عزیز صاحب نے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے ان ڈالروں کو پاکستان کی اکنومی میں جانے دیا جبکہ دوسرے سینٹر بینکس جب انوملس انفلوز ہوتے ہیں تو وہ ایک پروسس کرتے ہیں اس کو سٹیرلائزیشن کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ فلو آنے کی وجہ سے جو ڈالر تھا وہ ہنڈرڈ روپیز سے سکسٹی فور روپیز پہ آ گیا اور جو انٹرسٹ ریٹ تھی وہ مطلب کلیپس ہی کر گئے دو تین پرسنٹ پہ اور وہ بھی جب انفلیشن ہماری بیس پرسنٹ ہے یعنی نیگٹیو ریل انفلیشن کی اوپر جو آنا تو یہ پیسے پھر انہوں نے بانٹے بینکوں کے ذریعے تو نتیجہ تن کیا ہوا ہے کہ پاکستان شفٹڈ فرم ان ایکسپورٹ اورینتیڈ پولیسی کنٹری تو ان ایمپورٹ اورینتیڈ پولیسی کنٹری اور اس وقت جو ہمارا اگر آپ فکسٹ کیپٹل فرمیشن دیکھیں اس وقت کی از اپرسنٹیج اف جی ڈی پی اٹھو روپ یعنی اس وقت بہت زیادہ پلانٹ اینڈ مشینری لگے تھے انہی پیسوں سے اور وہ زیادہ ایمپورٹڈ مٹریل کے اوپر لگے اس لیے آپ نے ایک ڈالر بنانے والی مشین بنا دی ڈالر کھانے والی مشین بنا دی تو جب دوزار آٹھ میں یہ کلیپس ہوئی اس وقت ہم ایم ایف کے پاس دوبارہ چلے گئے اور شوکت ترین صاحب نے پاکستان کو ڈیٹ کا دروازہ دکھا دیا تو ڈیٹ پھر پیپلز پارٹی نے دبا کے لی پھر نونلی نے دبا کے لی اور عمران خان نے حدی کر دی اب ڈیٹ ہمیں ملنا نہیں ہے ان بیس سالوں میں آپ نے جو اکانومی بنائی ہے وہ ڈالر کھانے والی مشین بنا دی ہے اب جیسی آپ کی گروت ہوتی ہے ڈالر کی مانگ پڑتی ہے ڈالر آپ کے پاس ہے نہیں تو کلیپس ہو کے آپ دوبارہ آئے تو یہ ایک ویشس سائیکل بن گیا ہے اور اس میں اندر ایک بہت ہی خوفناک چیز ہے جو اس وقت عشتہ تحسین صاحب نے اپروف کی تھی اس کا نام ہے کنزومر فائننس تو کنزومر فائننس کے ذریعے جو ہمارا کوئی انویسمنٹ پوٹنچل ہے بھی صحیح وہ سارا ہم کنزمشن لگا رہے ہیں کس کیوں پر جو امپورٹڈ گوڈز ہیں یہ سی کے ڈی کےٹ ہوگے اے سی ہوگے یہ مائکرو ویو ہوگے اس طرح کی چیزیں مطلب کنزومیبل ڈیوربل زیادہ تر جو ہیں وہ امپورٹ وہ سارا پیسہ باہر چلے جاتا ہے اور ان کو ہم کس پہ فنانس دے رہے ہیں نیگٹیو ریل انٹرس ٹریٹ پہ یعنی مفت پیسہ دے رہے ہیں آپ سمجھ لیں ان کو تو یہ چیزیں جب تک آپ شفٹ نہیں کریں گے ایکنومک ٹرانزشن نہیں کریں گے فرم ان امپورٹ اورینٹڈ کنٹری وچھ وی بکم تو ان ایکسپورٹ اورینٹڈ کنٹری اس کے لیے آپ کو تمام آپ کی فنانچل آپ کی جو انڈسٹریل پالیسی ایک کامرس پالیسی یہ سب دوبارہ ٹیون کرنی پڑے گی کہ ہم واپس اس طرف جائیں کیونکہ انہوں نے جو دروازے کھول دی ہیں یہ آٹو پالیسی اور یہ ساری چیزیں ہیں اس سے ہم کبھی پورا کریں نہیں سکتے ڈالرز تو ہوتا کیا ہے پھر ڈالر چلے جائے گا پانچ سو پہ اس میں جو آپ پٹرول اندین غریب آدمی خریدتے ہیں جو بھی ان کے لیے جینا غرام ہو جائے گا دوائییں مہنگی ہو جائے گی ہر چیز وہ آپ کرنا نہیں چاہتے تو وہ آپ روکے رکھتے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹس نہیں گروہ کرتی تو یہ در ہم فسے ہوئے ہیں تو پاکستان نیڈز اسٹرکچر دیکھیں کورپیٹ سیکٹر جو ہے ہمارا دشمن نہیں ہے جو کورپیٹ کپیسٹیز ہم نے پیدا کی ہیں پاکستان میں کورپیٹ کپیسٹی کو ہم کہتے ہیں جو آپ کی فائنانس کی بیلٹی آپ کی بانکٹنگ کی بیلٹی آپ کی سیلز کی پڑکشن کی اس میں سارے مینجر کی ٹیمیں ہوتی ہیں بڑا کچھ ہوتا ہے وہ ہم نے ڈیویلپ کی ہے بڑے ایکسپینسیولی تو یہ اب ٹائم نہیں ہے کہ اس کو ہم ڈیلیپیڈیٹ کر دے گا ہونڈا موٹر کمپنی کے سارا سٹاف فائر کر دیں ان کو ٹرانزشن کرنا ہے کہ اس کپیسٹی کو وہ ان چیزوں کی اوپر لگائیں جو کہ پاکستان کے لیے مستفید ہیں ہمارا بینکنگ سسٹم ان کی اوپر سمائے لگائے نہ کہ صرف گاڑیوں کی لیسنگ کرتا رہے اور وہ سارے پیسے ایٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ ملکے باہر چل جائے وہ پیسے یہاں پر ان چیزوں پر لگائیں جو کہ ہمارا آہ پرڈکٹیو فانکشن جو ہے اس کو تبدیل کر سکیں توورڈز ایکسپورٹس تو یہ ساری فائن ٹیوننگ ہونی ہے دوبارہ کیونکہ افغانستان کی جنگ تو دوبارہ لگنے کی قوت نہیں ہے تو ہم اب کیا کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب بھیج دیں جی وفد سعودی ریبیا کہیں سے ڈالر لے ہیں سوپر لیڈ لگی ہوئی تھی میاں منچہ کی اخباروں میں مجھے یاد ہے بیک بارو اور سٹیل بٹ برنگ ڈالر کیوں کیونکہ ان کی ساری پل رہی ہے ڈالر پہ تو ڈالر نہیں ہوں گے تو ڈالر کہاں سے آ رہے ہیں یہ جو رمیٹنس والے ہیں بچارے جو اپنے خون پسینے سے کہاں سے چھپ چھپ کے ویزے پیسے دے کے لگوا کے باہر محنت کرتے ہیں ان کو جب آپ کو چاہیے کہ ہیروز ویلکم ملے یہ جو کرکٹ ٹیم جاتی ہیں ہم پہنچ جاتے ہیں نا ڈھول لے کے کھول لے کے ائرپورٹ کے اوپر تو ان کے لیے بھی یہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ اصل میں یہ معیشہ چلا رہے ہیں یہ جو بتی سارب ڈالر بھیج رہے ہیں نا وہ نہ ہوتے تو پاکستان کی لیونگ سٹینڈرڈ فلور میں سے گر جانا تھا وہ ہیروز ہیں پاکستان کے اصلی ہیروز وہ ہیں ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچنا چاہیے ان کے لیے ڈھول بجانا چاہیے پھولوں کے ہار پنانے چاہیے جا کے ان کو وہ پاکستان کو چلا اور ہوتا کیا ان کے ساتھ ان کو لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں بیک کھولو ادھر آو فلانے کو پیسے دو ادھر چلو گاڑی پیچھے کرو آگے یہ کوئی طریقہ ہے آپ کو شکر یہ اشرفیہ شکر کریں کہ وہ بچے جو ہمارے باہر جا کے تو ان کا پال رہے ہیں سسٹم کو اول تو وہ جو بتیس ارب ڈالر ہے اس کو سائٹ پر رکھنا چاہیے تھا کہ ہماری مستقبل کی نسلیں جو ہیں ان کے لیے ایک سیونگز بنے وہ اور ہمارے ملک کا قرضہ پی کریں لیکن وہ ہم اڑا رہے ہیں کس میں سیکے ڈی کٹس میں یہ ایسیز میں ان چیزوں میں سارے سو یہ پورا ایکنومک ٹرانزیشن پلان آپ کو چاہیے اب آپ مجھے بتائیں یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سارے مفادات اس اکانومی کے ساتھ لپٹے ہوئے یہ کریں گے ٹرانزیشن پلان یہ باہر سے جا کے چھے مینے چھے پی لگا کے گزار لیں گے کہ ہمیں دو بلین ڈالر مل گیا گلف سے انویسمنٹ یہ وہ ہی کرنا چاہ رہے ہیں شارک کے بارے میں کہتے ہیں کہ شارک اگر آپ پیٹ کھاٹ دے نا چھوڑے کے ساتھ اور اس کا پیٹ پانی میں اس کے سامنے رٹکا دیں وہ اس کو کھائے گا وہاں سے باہر آئے گا دوبارہ کھا لے گا دوبارہ کھا لے گا دوبارہ کھا لے گا وہ یہی کرے گا یہ لوگ یہی کریں گے پاکستان کو آپ نے اور ہم نے بچانا ہے صحیح ہے بجھے ڈیبیٹ جاری ہے ناظرین ایک بریک لے رہے ہیں آپ ہیڈلائن سنیے ہیڈلائن کے بعد واپس آتے ہیں اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے